کیا مجھے جس نے دین تے نہ تے کھادا نہیں ججی کر کے وقالت کر کے کھادا تے مولوی اگر اس دے بارے کوئی گل کرے اور اس نے اور گل کی تھی انہیں کہا اسلام آباد ایک فنکشن سی اتلے سے پک رہے جڑی انہیں گلہ کی تھی میں بھی تو آڑے سامنے کر رہے ہیں جڑیاں خفیہ نوں گران آڑی یہ نہیں انہیں اتلے سے پک رہے جائے گل کی تھی انہیں کہا ہوتے اسلام آباد ایک فنکشن سی تے سارے سارے جناب جنرل صاحب تے جناب بیروکریٹ تے سارے وزیر تے شباز شریف نالو دہ بڑا تعلق کے آپس سے فاندانی بھی ہے وہ کہنے لگا امریکی صفیر شباز شریف نوں کہنے لگا کہ اے تو آڑا چیف جسر پاگل ہو گیا انہوں سمجھاؤ اے دہشت دردہ وکیل بن گیا میں آکا اے تو میں جیڑی گل او نوں ہونا چاہیدہ سی او نوں ہونا چاہیدہ کیوں نہیں آیا دشمن دشمن ہوندہ امریکی صفیر نوں اے درد اٹھنا چاہیدہ ہے میں نے بڑی خوشی ہو یہ انہیں بیان کیتا ہے میں تو آڑے کوڑ ایک سوال کرنے لگا امریکی صفیر نوں تا درد ہووے ہونا چاہیدہ ہے لیکن کلمہ گو نوں کیوں درد ہووے بس ایدت اسی سوال کا جواب اپنے کوڑ رکھنا ہے میں تو انوں گالے سواستے سڑھا ہی تاکہ ریکارڈ جیڑ گل روے کہ امریکی صفیر بیٹھے ہیں کہ درد اج بھی اٹھ رہے ہیں کہ جناب ممتاز قادرید ہے وکیل کیوں بڑھ کرنا دہشت گر دے دنیا نوں موہ نہیں نا بکھا سکتے سارے اس واسطے کے کہنے انہوں نے دہشت گر دے خلاف قانون باگ کی تھی دنیا باروں پوچھ دی بھائی جنہیں ساری جنگی قانون پڑھے پڑھایا او دہ وکیل کیوں بڑھ گئے تو میں انہوں کیا سی میں آکھا جدہ ان لوڑ پوئے ہوئے تو اعلیماء آگئے رہے ہاں آرد اسی حاضر ہیں جدہ تو کمیں گا جتے کمیں گا اسی آگئے رہے تیر تسی دلیر رہ رہن ہے پنڈی رہن ہے مطلب کوئے موقع پڑھیں تیر اسی دو لیڈ پہنچئے تو تسی پہلے پہنچ جانا ہے ہوندہ کچھ بھی نہیں چلے آرمان میں کوئی چھمیا جانا اے تسی محتسان جنائے میں ٹنگھا نہ کنائے کرو ہاں اے تھے ہاتھ ہاتھ کشکی احمد بندہ گانے چیدہ خدرہ حافظ شرازی کہنے اللہ تعالیٰ ہر بندے نے اپنے عبیبتی محبت کوئی نہیں دیندہ چون چون کے دیندہ اٹھائے میرے نبینا پیار کر اٹھائے میرے نبینا پیار کر اپنے واسج کوئی نہیں ماندہ کہ سمجھے میں حضر دستی محبت کرنی وہ چون چون کے دیندہ ہے اور پھر چون کے جاتاں دے دیندہ ہے تو پھر حافظ شرازی کہنے جائے کے زاہدان بہزار اربعین رسند مستے شراب عشق بیقہ حمیر اصد حافظ شرازی کہنے جتے لکھا سالہ تو بعد صوفی تے عالم تے مولوی تے حافظ تے پیر تے زاہد گوڑے رگڑ کے پہنچ دیں حضور دعاشق اتھے ایک چھال نر جا پہنچ دیں ایک چھال نر جا پہنچ دیں جائے کے زاہدان بہزار اربعین رسند جتے زاہد لکھا سالہ جا کے سر رگڑ کے پہنچ دیں اتھے عاشق ایک چھال نر جا پہنچ دیں غازی علم الدین شہیدہ جنازہ پڑھان جتے ہوں آئے نا سید دیدار علی شاہ صاحب آلہ حضرت بریلوی دے خلیفہ اور مرید اینج مڑ کے ویکھا علامہ اقبال نے کیا شاہ جی جنازہ پڑھان شاہ جی اینج مڑ کے جتے ہوں ویکھا نا کچھ کھا کے ڈہپ ہے جتے ہوں شاہی تے شاہ جی روندے ہی جامن روندے ہی جامن لوگا کیا حضور ہویا کی شاہ جی کمن یا رسول اللہ ساری جن کی حدیث پڑھائی ساری جن کی قرآن پڑھایا جمعہ پڑھائے نمازہ پڑھائیا کدھی خواب اچوی دیدار میں نے کرایا آج علم الدین دے جنازج بنفس نفیس تشریف لے آئے ہو داسو اے مسلمانہ گالے تھیقل چاندی یہ بات اے آفش شرازی نکل کی تی ہے حضور تی غلامی چیز ہی اتنی بڑی ہے جیڑا بندہ جس شہر نہ کیا وہ انہوں کی پتہ ہے حضور تی شان کے وے حضور تی مقام کے وے پنجا پنجا سال بعد سنی ساڑھے کو مسئلے پچھنے آجانے نے گوٹھے چومنے جائز ہیں میں کہا بابا جی جان کے تیدہ کک نہ رہا پنجا سال تک گزار چکے ہو ہونا جی تک تو انہوں سمجھ لے گی گوٹھے چومنے چاہیے کی نہیں میں کہا ہے تو اے گال کی تک کوئی تیرے نہ بات کرے انہوں نے کہا چلائے دلیلہ تے علماء دین کے کمینیاں میں آپ نے نبید آنا چومیاں تیرے ڈاڈے چاہیے بھی در پا گیا سنی اتنی دلیری بھی نہیں کر سکتے سنی اتنی بھی دلیر نہیں ہو سکتے ساڑھے ہوتے شیئے ہیں دا گوڑا نکڑ دا ہے اللہ اور نسارہ ایلی چھو تلیا کہتے گاہ میں شاہ دک انہوں نے دو دنوں چل دا رہاں دا رہاں دا رہاں تے پوری رات بھی تے جاڑ بھی اسی بھی کہو جناب شیئے کوئی جناب کوئی گوڑے چم رہا ہے کوئی ٹنگا چم رہا ہے جناب کوئی رو ہی جا رہا ہے کوئی باپ جن پوروں آدھ پھیری جا رہا ہے میں آکھا ہے اس سنیاں دی کتنی رب نے قسمت بڑھائی کہ اے جدو ہی چمڑے دیواری آوے دے حضور دنا چمڑے خدا دی قسم اس نسبتے بند ہے انسان جتنا بھی دادہ صاحب نے جو مجھے گال لکھی نہ ہو میں تو ان کشول ماجوبے سنانا اسی تا بھی شکر نہیں ادا کر سکتے دادہ صاحب علیہ الرحمن نے کشول ماجوبج لکھیا کہ جس میراج والی رات حضور جس مقام پہ پہنچ گا ہے سنیاں حضور نے واپس کوئی نہیں سیانا ساڑھے غریبوں واسطے واپس آئے اوئے مسلمان تے ساری جنگے یہ دا بھی شکر نہیں ادا کر سکتے تو دانے بندے ہو اسی تا شکر ادا کر سکتے کہ حضور ساڑھے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا مراج والی رات پہ حضور فرمان دن میں اپنی امت یاد آگئی مولانا محمد بشیر صاحب کوٹ لی لو آرہ والے فرمان دن تہے اور سجدے میں سر کو جھکایا بکھر کر کے ذلفوں نے یہ رنگ لایا یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا پیارے تیرے قیسو کیا مانگتے ہیں یہ سن کر کہا مصطفانِ الٰہی کہتی ہے میرے قیسووں کی سیاہی کہ سیاہ بخت امت کی کردے رہائی بس میرے قیسو یہی مانگتے ہیں اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوہ رجویج لکھیا اے کہ تُسری علماء کو سنیا بھئی قیامت والے دن حضور سعیدہ فرمان گئے قیامت والے دن حضور آپ سعیدہ فرمان گئے میں جو اعلیٰ حضرت دینار پڑی خلیل و نجیم وسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری اور پیر میرے علی شاہ صاحب نے یہی گل کی تھی آدم تھی تائیسہ مسیح اُتھے نفسی بلے سی ہر نبی اُتھے آکسی حقہ امتی احمد نبی صاحبِ کمال اے گل جڑی نہ آلی حضرت بریلوی کیسے ہوت جگہ بھی لکھی ہوئے تو میں اپنی جڑی پڑی میں اُدھی گل کر رہا ہم حضور سعیدہ فرمان گئے لیکن آلی حضرت بریلوی اگلی گل لکھی فرمایا حضور اپنی دستار مبارک اتار دیں گے یعنی اپنی امت کے لئے رب کے سامنے اپنا سر اقدس بھی ننگا کر دیں گے ایک دنیا دا حصول ہے کہ بنا سر ننگا کر لوگ ہیں بس بس بھائی رب العالمین دے سامنے حضور اپنی امت واسطے سار دسوئے مسلمان حق پہنچتا ہے کسی نے حضور کے بارے کوئی گل کرے اسے واسطے میں ابتداوی چھے شہر پڑھنا تو ایمی بے مہودہ لوگا دیا گل لہ نا سنے کر حضرت فرما لے نا غرض ان کے ہر مو پہ لاکھوں درود فرمایا جی تیرے کو زیادہ ٹائم ہے تو حضور نے ہر والو تے بہ کے لکھے ماری درود پڑھا تھا تو چاری دن میں جی درس قرآن سننے گیا تھا میں آگا مڑکے کیا ہے جنہی نبی غیب نہیں جانتے میں آگا اے چاری دن نے قرآن سکھ کے آیا تو قرآن حضور دیا شانہ دس ہن آیا میں کہا اکبال کہنا دین اگردت پختہ بیاد آب عشق دین بگیرہ صحبت ارباب عشق اکبال کہنا کدھی بھی خوشکیں گوڑو دین نہ سکھی جدو دین سکھنے ہی تو عشق والے ہیں گوڑو دین سکھی دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فیدہ کلمہ شوق تیبہ نہیں ہے اگر مکہ میں آنے جانے سے کیا فیدہ خوشک سیدے کیے خوب ماتھا گسا اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا کلب داغ محبت سے خالی رہا یوں ہی ماتھا گسانے سے کیا فیدہ حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری نقص ہی ڈھونڈنا اگر ححمد ست تیرا یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فیدہ حضورﷺ غلامی اختیار کرو جس نہ بھی پیار کرنا ہے رسول اللہ دنہا انہوں نے کہا میں نے یار دی گل سنام اللہ نا لمحے پینڈے پام اللہ نا علمہ وچ پسام اللہ انہوں نے کہا دس ہے مولی صاحب حضورﷺ بدر وچ گئے سن دے کیڑی تلوار آتے جائے حضورﷺ عوض والے دن کیڑے گھوڑے ہوتے سوار سن دس ہے حضورﷺ نے جنہوں نے تلوار چکی کیڑے صحابی نے لئی حضورﷺ نے فرمایا پھر واپس آجا موکتی حضورﷺ نے فرمایا تلوار بارود والا سنی بوس دل اقبال کہتا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کون کہتا ہے اسے فرماں کی موت مر اقبال کہتا ہے جی دی اٹھ سن کے ٹنگائیں بھی کمی ہیں چھار جاؤن انہوں کی پتہ بدر دی شاہنگیڑی ہے اوہ دی شاہنگیڑی خالی تلوار دی گال سنن لگے ہیں کہتا ہے مولانا صاحب سیدھیا سیدھیا بات کرو میں آکھیں کہ سیدھی بات نہیں سیدھیا سیدھیا اقبال کہتا ہے باتل کے فال و فرقی حفاظت کے واسطے یورپ ذرا میں ڈوب گیا دوشتہ کمر اقبال کہتا ہے کفر دی حفاظت واسطے انہوں نے اتنا سلوہ بنا لیا تھے تو اجیدہ کا اپنے نبیری تلوار دا دفاع کرتا ہے ساڑھے